اسلام علیکم بیپرز کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جناب آئے دیکھیں یہ مجھے گیفٹ آیا ہے آپ کہیں گے روز کوئی نہ کوئی گیفٹ آ جاتا ہے یہ مجھے گیفٹ آیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سبسکرائبر اور میرے بہت اچھے بھائی ہیں تو ہمارے نیبرز میں ہی رہتے ہیں زیا بھائی یہ ان کے گھر سے ہمیں گیفٹ آیا ہے تو یہ کچھی موم پھلی ہے اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس طریقے سے بھوننا ہے تو میں ابھی دیکھتی ہوں پوچھتی ہوں کسی سے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے یا ہو سکتا ہے میں اس کو شاپر میں ڈال کے تو بچوں کو دوں کہ وہ جو موم پھلی بھوننے والے کھڑے ہوتے ہیں پھیری والے باہر تو ان کو کچھ پیسے دے کے تو ان سے ریت میں یا نمک میں جو ہیں وہ بھونوالیں تو یا میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے دانے نکال کے وہ میں نمک میں بھون لوں خودی تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہے تو اس کو تو رکھتی ہوں سائٹ پہ اور آج میں نے شاپر کو نلانا تھا تو میں نے پانی کرم کر کے اس کو دے دیا اب وہ چلا گیا نہاں نے عبداللہ بھائی کی ہماری آج چھٹی ہے کیونکہ ان کو انجیکشن لگانے والی ٹیم آئی ہوئی تھی اسکول میں تو اس کو میں نے پھر آج چھٹی کروالی کیونکہ آل ریڈی میں ان کو انجیکشن جو ہے وہ لگوا چکی تھی دونوں بھائیوں کو انجیکشن لگ چکی تو ان کا ٹیسٹ تھا پرسنو تو میں نے کہا آپ تھوڑی سی تیاری کر لو تھوڑا اس کو ساتھ ساتھ بڑھاتی جا رہی ہوں کیونکہ جب ٹوشن کے بچے آتے ہیں تو پھر جو عبداللہ صاحب اوور ہوتے ہیں نا اس کا کوئی حال نہیں ہوتا تو رائٹنگ دکھاتی ہوں عبداللہ کی کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ عبداللہ کی رائٹنگ ہے جو کہ بالکل ناکاملے برداشت ہوتی ہے مجھ سے تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کو میں تیاری کروا دوں اپڈکیشن اس کو یاد کروانی تھی سکھ لیپ کی تو وہ کروا رہی ہیں ساتھ ساتھ اور صبح صبح پھر ایک پھیری پہلا آیا تھا میں نے اس سے یہ لیا کالا تیل عبداللہ کی دیکھو یہ کالا تیل ہے اس کو کوک سمجھ کے نا پی جانا اچھا تو یہ جی کالا تیل ہوتا ہے بردن ساپ کرنے کے لیے تو اس سے آپ تھوڑا سا یہ جالی ہوتی ہے بردن دھونے والی اس کے اوپر لگا کے آپ ہلکا سر اپ کرتے ہیں بردن کو تو وہ چمک جاتے ہیں یہ دیکھیں آج میں نے اپنے جو تیل کا بردن دھونے والی ڈوٹی سنگ کے اوپر جو تھی وہ بھی ساری ساپ کی ہے ساری اس پر جو وائٹ نیس جمع ہوئی تھی وہ ساری اتر گئی ہے سنگ بھی دیکھیں کتنا چمک کی ہے اور میں نے آج اپنی جو دیچ کی ہیں دونوں سالن کی وہ بھی اچھا طریقے سے جو ہیں وہ آج اسے ساپ کی ہیں تو یہاں میرے پاس جلے بھی تھی مچھروں کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا سینٹر والا حصہ جو تھا وہ میرے سے ٹوڑ گیا تو پھر ہم میں اس کو ویسٹ نہیں کر رہی اس کو اس طریقے سے جلا رہی ہوں کہ تھوڑا سا جو مچھر وغیرہ ہیں لینگی وغیرہ کے وہ گھر سے باہر نکل جائیں تو ابھی کھانے پکانے کا تو میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے بھی تصفائی کی ہے شاپے کو پانی گرم کر کے دیا ہے کہ چلو وہ نہا لے تو اب دیکھتے ہیں اس کو پڑا کے پھاری ہو کے پھر کیا بنانا ہے آج کافی دن ہو گئے تھے میں سوچ رہی تھی کہ اپنے فیس کا حال ہو لیا درست کروں کافی دن ہو گئے تھے میں نے فیس پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج فیشل تھوڑا سا کر لوں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں نے آپ کو اس دن بھی کچھ چیزیں دکھائی تھی کہ کافی جو میرا فیشل کی ڈبیاں وہ خالی ہو گئی ہیں اور دوبارہ میں نے جو ہے وہ آرڈر دیا ہوا ہے یا میرا خیال آیا نے نہیں دیا ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے آئے گی تو پھر پوچ ہوں گی مجھے خود کنفرم نہیں ہے مجھے یہی پتہ کہ شاید دے دی ہے اس نے آرڈر تو دو تین میری فیملی میمبرز میں سے بھی نا جس نے یوز کیا ہوا میرا والا فیشل تو وہ یہی کہتی ہے ٹونٹی پور کیرٹ گولڈ والا نا کہ آپ ہم نے بھی منگوانا ہے جب آپ اپنا منگوائیں گی تو ہمارا بھی جو ہے نا وہ آرڈر بھی جوا دیجئے گا تو بالکل اوریجنل ہوتا ہے جہاں سے میں منگواتی ہوں انشاءاللہ تو اگر آپ لوگوں نے بھی کسی نے منگوانا ہو تو وہ آر� خود بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو بہرحال آج میں نے سوچا کہ اپنے موں کا ساتھ کچھ کیا جائے اچھا اچھا جسے ریزیلٹ اچھا ہے کیونکہ جو فیس ہے نا وہ سردیوں میں میرا جو کلر ہے وہ بہت بلیک ہو جاتا اور فیس پہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ گنتا امپریشن آتا ہے کہ بالکل ڈاک کلر کا ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں بھی جائے وہ بھی خراب ہو جاتے یہ دیکھیں ابھی بھی ہاتھ پاؤں آپ کو میرے نظر آ رہے ہوں گے کس طریقے کی گند سکین ہو جاتی ہے سردیوں میں میری تو آج میں بلیچ بنانے لگی ہوں جس طریقے سے میں بناتی ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اس کو ریڈی کیجئے گا بہت اچھا اس کا جو ہے ریزیلٹ ہے یہ میں نے پیچھ والوں کی بلیچ لیا یہ دیکھیں آپ ایک ساش ایک ڈبی لے لیں میں نے ایک ڈبی لیا ہے میرے پاسٹرہ سے دو تو یہ میں نے اس طرح کٹ کے اس کو رکھ لیا آپ کو دکھانے کے لیے تو اس کو پاول میں ڈالوں گی اس کے بعد اس میں ڈالوں گی بیٹامن سی کا جو یہ سموتھنگ جیل یہ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ الویرا جیل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈالوں گی یہ وائٹننگ کیپسول ہے میرے پاس ایک ادت یہ ڈالوں گی ویٹامن سی کا یہ جو کیپسول ہے یہ ڈالوں گی اور اتنا چمچ جو اپنے گلدوں کا آٹا ہوتا جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہو اتنی کونٹیٹی میں آپ اس میں ایڈ کیجئے گا تو اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر اپنے فیس پر لگائیں تو اور بہترین ریزیل اس کا ہوتا ہے پہلے بھی میں نے اس کو لگا چکی ہوں اور چھوٹی سسٹر بڑی سسٹر سارے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اسی طریقے سے لگاتے ہیں اور بہت اچھا اس کا جو ہے بہت سار ہے آپ کو ریزیلٹ اس کا بہت پسند آئے گا تو میں آپ لگاتی ہوں بناتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں ساتھ چیزیں جو میں نے ایک مکسنگ وال میں ڈال دی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ کو یہ زیادہ ٹھیک لگے تو اس میں تھوڑا سا آپ ج اس کا اچھا ریزیلٹ ہوگا کہ آپ خود کہیں گے کہ بہت اچھی چیز بنی گے یہ تھوڑا سا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ملاؤں گی اور میں بس اپنے فیس پہ اس کو اپلائے کر لیں گے تو دیکھیں بھی بس اس طریقے سے ہم اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر لیں گے میرے پاس جو برش تھانا وہ انایا نے پتہ نہیں کہاں رکھا اس کی میکپ کٹ کے اندر جو باس کیٹ ہے اس میں کہیں ہوگا مجھے نہیں ملا اب میں نے ٹائم بیس نہیں کیا کیونکہ یہ جو بڑی فلپی سی ہو جاتی ہے تو میں اپنی فنگر کو یوز کر کے اس کو اچھا طریقے سے اپنے فیس پہ لگا لوں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں مشہاللہ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا فلپی سا ہے میرا دل کا آ رہا ہے میں کھا جاؤں اس کو اور میرے فیس پہ یہ نا یہ والی جگہ جو میں نے میڈیسن کھائی تھی اس سے جو ریاکشن ہوا تھا نا انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں نے اب کریم بنانی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی اور عمران کے بھی فیس پہ کافی فریکل کے نشان بنے ہوئی تو جو کریم بناؤں گی نا تو اس سے ان کے نشان بھی جو ہیں وہ بالکل کلیر ہو جائیں گے ساف ہو جائیں گے تو وہ جس میری بہن کو مسئلہ اور فریکل کا وہ بھی وہ یوز کر سکتی ہے میرے تو ویسی سکن پہ نشان پڑ گیا تھا سکن جیسے پک نہیں چاہتے ہونٹ اس طریقے سے ہوا تھا اس کو ایسے لگائیں گے کتنی خطرناک لگ رہی ہوں نا لیکن انشاءاللہ جب میں فیس واش کروں گی تو پھر اس کا گلو چک کیجئے گا کتنا اچھا آتا ہے اچھا اس میں ایک چیز اور میں نے آپ کو بتانی تھی کہ ہم جب پوڈر یوز کرتے ہیں تو اپنے حساب سے یوز کرتے ہیں لیکن جب ہم اس میں گندوں کو آٹا ڈالیں گے تو تھوڑی سی کونٹیٹی جو ہے وہ پوڈر کی ہم اس میں زیادہ رکھیں گے اسے پتہ کیا ہوگا کہ جو آپ نے آٹا ڈالا نا اسے کریم کی جگہ جو ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کونٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں پوڈر بھی تو زیادہ ایٹ کرنا چاہیے نا گردن پہ بھی لگا لو کیونکہ جو گردن ہے نا وہ بھی میری چٹی ہو جائے گی تو اس طریقے سے اچھے سے اپلائے کر دیتے ہیں اس کو ابھی میں پیچھے بھی لگاتی ہوں تو ذرا روشنی میں میں لگاؤں گی باقی میں نے آپ کو دکھا دیا اپنے اس طریقے سے لگا کے اور پندرہ منٹ اس کو رہنے دینا اس کے بعد اس کو ہلکا سہاد گیلا کر کے اس کو اچھے طریقے سے جیسے مساج کرتے ہیں ہم اس طریقے سے مساج کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا رب کر کے اتاریں گے تو وہ جو ہمارا میل بھی ہوگا وہ بھی اتر جائے گا سکن بلکل ہماری جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو دیکھیں ویورس میں نے ہینڈ بھی واش کر لی ہیں اور میں نے فیز بھی واش کر لی ہے الحمدللہ کتنا اچھا یہ دیکھیں فرق پڑا ہے کتنا اچھا میں نے پوری کونیوں کونیوں تک جو ہے نا وہ لگا دی تھی ایک پیکٹ میں آپ کی فلیج بھی اتنی زیادہ بن جاتی ہے میں نے گردن پر بھی لگائی گردن بھی کافی اچھی دیکھیں ساف ہو گئی ہے اور اسکن پر دیکھیں کتنا اچھا گلو آیا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اس طرح ان سے لگائیں اور آپ کو یہ چیز بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی اور اب میرے آگئے ٹویشن کے بچے تو میں آپ تھوڑا سنکا ٹویشن دے دوں تو پھر ملتے ہیں جناب ہمارے ٹویشن کے بچے جو ہیں وہ سارے آ چکی ہیں اور یہی میں اپنے ویلوگ کو ختم کرتی ہوں ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ میں جلدی بناوں گی اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے اچھا چھے کمنٹس کر کے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ